چوتھی آخری کٹیگری نماز وطر کے حوالے سے وہ ہے نماز وطر ایک رکت پڑھنا لیکن 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 صرف جواز کی حد تک ہے اور یہ بڑا نائنصافی کرتے ہیں خصوصاً سلفی وہ بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ دو رکت دو رکت دو رکت اور آخر میں ایک وطر پڑھ کے پوری تاک ہو گئی تو وطر تو ایک ہی ہوا اور بھائی وہ دو رکت دو رکت دو رکت دو رکت وطر میں شامل ہوتا ہے اب تین وطر جب آپ دو رکت پڑھ کے سلام پھر کے ایک رکت ساتھ بلائیں گے تو اس ایک رکت کو وطر نہیں کہیں گے آپ وہ پورے تین وطر بنیں گے اسی طریقے سے ساتھ وطر جب پڑھیں گے دو 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 کر کے تو ایک پڑھ وہ ایک اس پوری کے لیے پڑھا جا رہا ہے نہ کہ یہ ایک ہی پڑھا جا رہا ہے صرف ایک پڑھنا اکیلا ایک پڑھنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے جواز ضرور ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے اور اس کے ثبوت میں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ صحیح بخاری میں دو حدیثیں بڑی اہم ہیں اس حوالے سے ایک تو یہ ہنفیوں کی بھی بیمانی ہے جو یہ کہتے ہیں ایک نہیں پڑھی جا سکتی وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں صرف ہی پھر دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہیں وہ کہتے ہیں جب ایک پڑھنے ہی ایک ہوتی ہے وہ ایک اس لیے پڑھی جاتی ہے دو کو تین کر دے چار کو پانچ کر دے چھے کو سات کر دے وہ ایک جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ پچھلے اس کے ساتھ سپورٹی ہوتا ہے نہ کہ ایبسولوٹلی ایک پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک پڑھنا اتنا خطرناک عمل ہے کہ میں آپ کو یہ بخاری سے عدیث بتاتا ہوں خطرناکی سوالے سے کہ جائز ضرور ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے یہ سن لیں آپ عدیث بخاری میں تین ہزار ساتھ سو چونسٹھ اور تین ہزار ساتھ سو پیسٹھ کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شکایت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں صرف ایک رکت وطر ہی پڑھتے ہیں یہ شکایت کی گئی ابن عباس کو تو انہوں نے فرمایا کہ معاویہ کو چھوڑ دو وہ خود فقی اور سمجھدار ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے یعنی ان سے علجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صحابی ہیں اگر وہ یہ کر رہے ہیں عمل اس کو جائز سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک رکت بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن دیکھیں اس کو معایوب کتنا سمجھا سا آپ نے شکایت کی یعنی اس کا مدل کوئی اور پڑھتا ہی نہیں تھا ایک وطر اور ویسے میں نے جب سے عدیس پڑھی ہے اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبار پہلے میں ایک وطر پڑھتا تھا اور میں قدیب نہیں ہو گیا قدیب ایک وطر نہیں پڑھا میں کہا ہونٹ میں پڑھ نہیں نہیں کیونکہ معایوب سمجھا جاتا تھا دوسری عدیس سے بخاری میں نو سو ترانوے نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکت ہے جب صبح کا اندیشہ ہو تو ایک رکت ساتھ ملا کر اس پوری کو وطر کر لو اب اس میں ایک رکت کا جواز موجود ہے لیکن وہ پوری کو وطر کرنے کے لیے نہ کہ صرف پڑھو ایک یہ نہیں اس کا مطلب اس کا مطلب ہے دو 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 ابھی بڑی گھنڈی مارنا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے اس سے تو ایک ہی ثابت ہو رہا ہے نہیں حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ نے وطر والے چپٹر میں روایت لیے کہ ساد ابن بی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے ہو عشاء کی نماز پانچ رکتی پڑھا کرتے تھے چار پڑھتے تھے وہ فرض اور ایک وطر اور پھر امام مالک نے لکھا کہ ہم ساد ابن بی وقاس کے ساتھ اس مسئلے میں ایگری نہیں کرتے کیونکہ ہم نے تو یہی پایا ہے کہ صحابہ اکرام تابعین کو تین رکت پہ ہی پایا یہ ایک وطر کو ہم امام مالک ایک وطر پڑھنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے میرے بھی فتوانی لگانا آپ نے ہم تو جائز سمجھتے ہیں اور ہمارے نزدیک دلیل وہ مروع حدیث ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں وہ مضبوط دلیل ہے سنن ابی دعود میں چودہ سو بائیس سنن نسائی میں سترہ سو گیارہ سے سترہ سو چودہ سنن ابن ماجہ میں گیارہ سو نوے اور مشکات میں بھی موجود ہے بارہ سو پیسٹھ اور المستدرق الحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا الوطر حق علا کل مسلم وطر اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر مسلمان پر جس کی مرضی ہے پانچ پڑھنے کی وہ پانچ پڑھ لے جس کی تین کی ہے وہ تین پڑھ لے جس کی کوئی بہت ہی بچارہ سست ہے ایک پڑھ نہیں ہے یہ میرے الفاظ ہیں جو سست ہے تو وہ ایک ہی پڑھ لے لیکن پڑھے ضرور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اب اس میں ماہ و نیفہ کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام سنت نہیں ہے اور یہ بارہ سنت موقعہ جتنی بھی نہیں اس سے بھی زیادہ تاقیدی ہے کیونکہ اس کی قضاء بھی ہے اور سفر میں بھی پڑھے ہیں جو میں پہلے حوالہ الحمدللہ اس حوالے سے دے چکا ہوں تو یہ مضبوط دلیل ہے تو اب ہم نے یہ جو چار کٹیگریز ڈسکس کی ہیں یہ ہوگے چار میجر کٹیگریز اور اب ہر ایک میں دو طریقے ہیں دعا کنوت پڑھنے کے اس کی رہ سے یہ آٹھ طریقے پھر بن جائیں گے اور وہ اس طریقے سے کہ ہر وطر کی آخری رکت میں دعا کنوت پڑھی جائے گی اور اس کے دو طریقے ہوں گے یا تو آپ قرات کرنے کے بعد رکو میں جانے سے پہلے قرات کرنے کے فورن بعد ساتھ ہی دعا کنوت پڑھ لیں یعنی سورة الفاتحہ پڑھی اس کے بعد سورة اخلاص یہ کوئی اور سورت پڑھی اس کے ساتھ ہی آپ پڑھ لیں دعا کنوت یہ ایک طریقہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قرات کرنے کے بعد رفع الیدین کریں اللہ اکبر کہیں دوبارہ سے ہاتھ بانگ لیں اور پھر دعا کنوت پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکو کے لیے رکو والا اللہ اکبر پہ ظاہر ہے لادہ سے ہوگا یہ جو یہ رفع الیدین ہوا ہے یہ ہوا ہے دعا کنوت سے پہلے والا اور دوسرا رکو سے پہلے والا جس طرح کہ ہمارے ہنفی بھائی کرتے ہیں ہنفی اگر درمیان والا تشہود چھوڑ دیں تو ان کا وطر بلکل صحیح ہے تو یہ دو طریقے ہوگے ہر وطر کی آخری رکت میں یہ دو طریقے ہوگے تو چار کٹیگریز ملٹیپلائی بے 2 یہ 8 طریقے اس حوالے سے بن جائیں گے